شاباش میرے شیرو تمہاری محنت کا پھل فتح کی شکل میں بڑھ کر ملے گا شاباش شیرو اپنے کام کو جاری رکھو ملے گا 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 شباہیوں ہماری منجنیکوں کی حفاظت کرو تلواریں اکٹھی کر لو ملے گا ملے گا جلادو، ستاپ کچھ جلادو، ستاپ کچھ داؤ دستا لوہار داؤ دستا یہ اتنا کچھ آپ نے میرے لیے تیار کیا بہت خوشی ہوئی یہ منجنیقیں، یہ تلواریں دیکھو، سب کچھ چل گیا اب تم کیا کروگے؟ ہاں موسیقی 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 سب کچھ چلا دیا نکولا کیا تم شرخ و پرندے کے بارے میں جانتے ہو ہم بھی ترک ہیں نکولا ہمارے دلوں میں اسلام کی نور کی برکت ہے جلی ہوئی راک کے ڈیر سے اٹھ کھڑے ہوں گے الحمدللہ چلاؤ نکولا چلاؤ تم بھی آخرت کی آگ میں جلو گے مجھے کہانیاں پسند نہیں لوار صاحب مگر تم لوگ کہانیاں بہت پسند کرتے ہو اور تم لوگ پولتے بھی بہت ہو موسیقی موسیقی انہیں سار گیا بیلچک بھی گیا یاری سار بھی جائے کہ کماندار واسلوس اور اینہ گول بھی موسیقی میں ایسا نہیں سمجھتا کماندار موسیقی 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 ہمارے جامباز پہنچ گئے ہیں 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 موسیقی 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 نیکولا نیکولا موسیقی اسے اپنے ساتھ لے کر آؤ جیسے آپ کو حکم چناب سردار نے بہت بڑا شکار کیا ہے نیکولا ہمارے قبضے میں آ گیا ہے تو جان لو کہ این اگول کی فتح آپ دور نہیں رہی دیکفون نیکولا اس کے ظلم کی داستانیں تو بہت مشہور ہیں اس آدمی نے ناک میں دم کر رکھا تھا قبیلے کو کتنا نقصان پہنچایا ہے اس میں چلو حکوم پر عمل کریں ہمارے بھائیوں نے بہت محنت کی تھی لیکن سب کچھ زائع ہو گیا مجھے تو بڑا دکھ ہو رہا ہے میرے بھائی جب تک میں نیکولا کو اپنے ہاتھ سے نہیں ماروں گا تب تک سکون نہیں ملے گا مجھے بلکل میرے بھائی ایسا ہی ہوگا نیکولا کیا وہ پھر سے فرار ہو گیا عثمان صاحب ہماری قید میں ہے وہ ہم نے پکڑ لیا ہے اسے ہم اسے قبیلے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے قبیلے کیوں لے جا رہے ہیں عثمان صاحب کار دیں گے اس کی گردن مار ڈالیں گے اس کم ضرف کو وہ ہمیں زندہ چاہیے تلگوت اینا گول کلا حسل کر کے اسے آزاد کر دوں گا میں فتح کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمارے بھائیوں کے ساتھ ایسا کرنے والے کو آزاد کرنا مناسب نہیں ہے عثمان صاحب ہم کس راستے پر چل رہے ہیں تلگوت صاحب ہمارا راستہ حق کا راستہ حیاد رکھئے اور انا گول کلا ایک بدکار کی جانبکشی کے بدلے حاصل کرنے سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے بتائیے سارا درست فرمایا پہلے انا گول پہلے انا گول حضور حضور اگر قبول نہ کیا کیا تو ٹھیک ہے پھر درگوت صاحب کو طریقہ اختیار کیا جائے گا لیکن اس راستے پر چلنے کی کیا ہم میں طاقت ہے سب کچھ جل کر خاک ہو گیا ہے بہت سے لوگ شہید ہو گئے ہمارے سالوں سے محنت کر رہے تھے فتوحات کے لیے دن رات سکون برا کر محنت کر رہے تھے ان سب کی روحوں کو سکون حاصل ہو آمین آمین ہم اگر ہم زائے نہیں ہونے دیں گے ان کی محنت کیا لگتا ہے کہ ہم سکون سے بیٹھیں گے ان پر پل کر حملہ کریں گے بھائشہ انہیں تباہ کر دیں گے اکتمور این اگول جا سکتے ہیں ملے جک کلے کے اسیر کماندار کے طور پر ان سے یہ کہنا کہ نیکولا کے بدلے این اگول کلہ چاہتا ہوں جو حکم جناب شہدہ کی تطفین کا انتظام کیا جائے داود استاد کا ہے اندر ہے جناب سپائیوں کی نکرانی میں ہے آجا موسیقی 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 میری بہاتور دادی دادا ارطوروال وردادی حلیما کے بارے میں بتاتی تھی ہمیں ان کی محبت شاندار تھی واقعی بہت محبت کرتے تھے اک دوسرے سے ہاں بہت زیادہ سلجان دادی سونے سے پہلے روز باتایا کرتی تھی حیرت ہے کاش میں بھی سن سکتی دادا ارطوروال نے ہر کسی سے محالفت مول لی تھی دادی حلیما کے لیے انہیں کافروں سے بچا کر اپنے والد کے پاس لے آئے تھے وہ کسی سے ڈرتے ورتے نہیں تھے وہ کبھی کسی سے ڈرے نہیں میرے دادا ارطوروال بچپن سے ہی بہترین جمجو تھے نہ اندرونی دشمن شکست دے پائے اور نہ ہی بہرونی پر دادی حلیما سے محبت کر بیٹھے ہاں دادا ارطوروال ہرن کا شکار کرنے گئے تھے جنگل میں وہیں ملاقات ہوئی تھی دادی سے ان کی اور دادی حلیما نے آخری سانس تک ان کا ساتھ نبھایا کیا شاندار محبت تھی تم ان کی محبت کی داستان سلجان دادی سے سنتی تو حیران رہ جاتی مختلف انداز تھا ان کا میری پیاری دادی جانبازو جانبازو اسمان صاحب قبیلیں آ چکے ہیں وہ بھی بہت بڑے شکار کے ساتھ نیکولا کو اسیر بنا کر لائیں میرے بابا کے سامنے بھلا کوئی کھڑا ہو سکتا ہے اب اس نیکولا سے سخت حساب لیا جائے گا تو چلو پھر فوراں قبیلیں پہنچتے ہیں شباش موسیقی 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 میرا نہیں خیال آریوس میری بہادری کو آواز دینے والی چیز مرتے ہوئے انسانوں کی دردناک چیخیں ہیں تم ہو کون میں اسمان نے جن کو کہہ دیا تھا اس میں سے کماندار ہوں ایلیکزنڈر مجھے یہ بتاؤ کہ روم کی آلہ کمان کب سے قید ہونے لگی تمہیں مرنا ہوگا مہارت رکھتے ہو جوان مرنے سے بچ گئے تم اب بتاؤ نکولا نے کرارگاہ تباہ کر دی مگر اسمان کی ہتھیں چڑ گیا اب اس کے قبضے میں سخمی ہے اسمان آپ لوگوں کے ساتھ بھاوتاو کرنا چاہتا ہے اسی لئے مجھے بھیجایا اسمان نے تمہیں کیوں بھیجا ہے تم پر ادمات کیوں کیا ہے قید سے نجات پا چکے ہو آتے ہوئے آرام سے فرار ہو سکتے تھے کوئی تورک ہم پر بھروسہ کر سکتا ہے اسمان نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا مجبور کیا ہے اگر میں نہ آتا تو میرے سپاہیوں کو قتل کر دیتا ایلیکزینڈر اپنے سپاہیوں سے وفاداری کرنے والا کماندار ہے کیا تم بھی اپنے سپاہیوں سے وفادار ہو رومالوس کماندار اپنے سپاہیوں سے وفادار نہیں ہوتے سپاہی کماندار سے وفادار ہوتے کیونکہ جنگ میں فتح کماندار کی ہوتی ہے سپاہیوں کی نہیں اسمان نکولا کے بدلے میں کیا چاہتا ہے اسمان چاہتا ہے نکول کے بدلے نکولا اگر آپ لوگ کلاحوالے کریں گے تو وہ اس کے بدلے سپاہیوں نکولا کو آزاد کر دے گا پہلے بلیجنگ ابھی نہ گھول تمہاری زبان سے بری چیزیں ہی نکل رہی ہیں الیکزینڈر میرا خیال ہے اسے کاٹ دینا چاہیے شکست کھانے کی وجہ سے غصہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں بنتی رومانوس نکولا کا قید ہونا زائع نہیں گیا ہمارا مقصد قرارگاہ کی تباہی تھا سو نکولا اس میں کامیاب رہا کیا اسمان کو یہ چیز روک پائے گی یہ کافی نہیں ہے وہ نئی قرارگاہ قائم کر لے گا بلکل لیکن اگر میں اس کان پر قبضہ نہ جمع پایا تب اور اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو اسمان کچھ نہیں کر پائے گا اور نکولا اسے اسمان کے قبضے میں رہنے دوگی نہ ممکن اس پیشکش پر سوچ بیچار ہوگی تم ہمارے قلعے میں مہمان بن کر رہ سکتے ہو آپ کا شکریہ جناب امید ہے آپ نکولا اور سپاہیوں کی آزادی کا راستہ تلاش کر لیں گے اس پر غور نہیں کیا جائے گا اینہ گول ہرگز اسمان کے حوالے نہیں کیا جائے گا کوئی ایک بھی سپاہی اس روم کی سرزمین سے بڑھ کر نہیں ہے میں اپنے بہترین شاگرد کو اسمان کے قبضے میں نہیں چھوڑ سکتا میں کھیل پہلے ہی ترتیب دے چکا اپنے استاد پر بھروسہ رکھو تم میرے استاد نہیں ہو اور میں تمہارا شاگرد نہیں میں خون پی کر بڑھا ہوں آگ پر چلتا رہا ہوں اب جو کچھ بھی کرنا ہے جلدی کرو تم ورنہ کسطنطنیہ جاؤں گا لشکر رہا ہوں گا اور درکوں پر چڑھائی کروں گا تمہارے غصے اور تمہارے لشکر کی کوئی ضرورت نہیں رومانوس کیونکہ نکولا کو بارکن بچائے گا چلو اسے لے جاؤ یہاں سے موت تمہاری آثار نہیں ہوگی نکولا موت تمہارے آثار نہیں ہے شکریر پر چہتے ہوں گا کمہارے آثار نہیں ہے شکریر پر چہتے ہوں گا میرے شہساد ہے آجا 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 میری پاس میرے شہد ہمارے لوگ شہید ہوئے اس لیے بادم نہیں کرے کوئی اس نکولا سلیل نے فتح کی تیاریوں کے لیے بنائی جانے والی جگہ پر حملہ کیا ہمارے سپاہی جامے شہدت نوش فرما چکے ایک دلیر اگر شہید بھی ہو جائے تو اس کا نام باقی رہتا ہے وہ دلیری سے اپنی جامازی سے اور اپنی محنت سے ہمارے بیچ یاد رکھے جائیں گے ہمیشہ ان کے کیے گئے فتح کی اقدامات کو اور آگے لے کر جائیں گے اب فتح کا راستہ کھل چکا ہم لوگوں کے لیے نکولا ہمارا قیدی ہے شاہ کھلا دے کر نکولا کو لے جائے شاہ پھر نکولا کا سر کٹوا کر ہمیں حلے کی فتح کا ہمیں شرف بخشیں گے شاہ پھر نکولا estamos آپ آنچون جائے فتح کا خدا نکولا لس پیی ہML ہل اسے سب کیسا ہے شیخ احطان میں ہے آپ کا منتظر ہے موسیقی